اسلام علیکم فیصلہ باد کے لوگوں نے چودہ اگست کو ایک عجیب منظر دیکھا شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا پولیس پروٹوکول سڑکوں پر تھا ڈالفن فورس اور ٹریفک پولیس کے پچاس موٹر سائیکل تھے ان کے پیچھے سکوارڈ کی گاڑیاں تھیں ان کے پیچھے سجی سجائی بگیاں تھیں ان میں وی وی آئی پیز کی فیملیاں بیٹھی تھیں اور ان کے پیچھے پولیس کی ہارس فورس اور سائرن کی گاڑیاں تھیں یہ کافلہ جہاں سے گزرتا تھا وہاں کھڑی پولیس فورس یونی فارم میں اسے سلیوٹ بھی کر رہی تھی اور کافلے کو راستہ بھی دے رہی تھی فیصلہ باد پولیس نے اس کافلے کو امریکی صدر اور سعودی شاہ سے زیادہ پروٹوکول دیا اور پورے شہر نے کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا یہ کافلہ فل پروٹوکول میں سی پی او ہاؤس پہنچا پولیس اہل کار پھولوں کی پتیاں لے کر کھڑے تھے بگیاں جو ہی ہاؤس میں داخل ہوئیں ان پر دونوں طرف سے گل پاشی ہوئی سی پی او نے آگے بھڑھ کر بگی کا دروازہ کھولا ایک ایک مہمان کو سلیوٹ کیا اور اس سے ہاتھ ملایا مہمانوں میں خواتین بزرگ اور چھوٹے بچے تھے سی پی او ان میں سے ہر شخص کے پاس چل کر گیا اسے سلام کیا اور اس کا حال احوال پوچھا مہمان سارا دن سی پی او ہاؤس میں رہے اس دن فیصلہ باد کی ساری سیول اور فوجی انتظامیاں وہاں موجود تھی اور پورا دن ان وی وی آئی پیز کی خدمت کرتی رہی آپ جانتے ہیں یہ مہمان کون تھے جنہیں پروٹوکول بھی ملا اور ان کی اتنی خاطرداری اور خدمت بھی ہوئی یہ مہمان فیصلہ باد زلہ کے ایک سو آٹھ پولیس شہدہ کے خاندان تھے ان میں دو رزاکار، ستر کانسٹیبلز، بارہ ہیڈ کانسٹیبلز، نو اے ایس ای، گیارہ سب انسپیکٹرز، دو انسپیکٹرز، ایک ڈی ایس پی اور ایک شہید ایس پی کا خاندان تھا جاوید چودری صاحب نے اس واقعے پر خوب لکھا ہے کہ ان خاندانوں کے سربراہ پولیس فورس کا حصہ تھے اور یہ دہشتگردی کے مختلف واقعات میں ڈیوٹی کے دوران شہید ہو گئے تھے عمر سعید ملک اس وقت فیصلہ باد کے نئے سی پی او ہیں یہ آئیڈیا ان کا تھا ان کا خیال تھا پولیس ملک کے ہر شخص کو پروٹوکول دیتی ہے لیکن یہ اپنے ان اہم ترین لوگوں کو بھول جاتی ہے جو ڈیوٹی کے دوران اپنی زندگی ہار گئے حکومت اور فورس ان شہدہ اور ان کے خاندانوں کو بھول جاتی ہے یہ لوگ اور ان کے خاندان تمام وی وی آئی پیز سے بڑے وی وی آئی پیز ہیں یہ نہ ہوں تو کوئی فورس چل سکتی ہے اور نہ ملک لہذا اگر پروٹوکول سیلیوٹ اور خدمت کا کوئی اصل حق دار ہے تو وہ یہ لوگ ہیں چنانچہ محمد سعید ملک نے ملک کا پجتروہ یوم آزادی پولیس شہدہ کی فیملیوں کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا پولیس نے تمام خاندانوں کے ساتھ رابطہ کیا انہیں دعوت دی اور پولیس انہیں ان کے گھر سے عزت اور پروٹوکول کے ساتھ لے کر آئی کافلہ تیار ہوا اور انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ سی پی او ہاؤس لیا گیا اور وہاں ان کا شاہی خاندان کی طرح استقبال ہوا سی پی او نے سارا دن پوری پولیس فورس ڈویجنل انتظامیاں اور اپنے شہدہ کے خاندانوں کے ساتھ گزارا عمر سعید ملک اس قسم کے انوکھے اور تعمیری کام کرنے کے ماہر ہیں یہ اس سے قبل راولپنڈی میں تھے انہوں نے یہاں پولیس شہدہ کی یادگار بنائی اور یہ ڈی پی او وہاڑی اور سیالکوٹ بھی رہے اور یہ وہاں بھی شہید اہلکاروں کے بچوں کو سکول چھوڑ کر آتے تھے دنیا میں تیرہ قسم کی بے وفائیاں ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی بے وفائی اس شخص اور اس کے خاندان کو فراموش کر دینا ہے جس نے معاشرے یا ملک کے لیے جان دی ہو اور ہم بدقسمتی سے اس بے وفائی میں بہت آگے ہیں آپ نے کبھی سوچا فوج کے جوان اپنے کمانڈر کے حکم پر کیوں جان دے دیتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں ہمارا ادارہ ہمیں اور ہمارے خاندان کو فراموش نہیں کرے گا میں اگر ڈیوٹی کے درمیان مر گیا تو میرے وہ سینئر جنہیں میں پوری زندگی سلیوٹ کرتا رہا وہ میری میت کو سلیوٹ بھی کریں گے کندھا بھی دیں گے اور میرے بعد میرے بچوں اور خاندان کا خیال بھی رکھیں گے یہ جانتے ہیں ان کا خاندان زندگی بھر شہید کے خاندان کی حیثیت سے معاشرے میں عزت پائے گا اور کبھی کسی نے اس خاندان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی تو پورا ادارہ میرے خاندان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور یہ وہ یقین ہے جو سرحد پر کھڑے جوان کو جان دینے اور جان لینے پر تیار کرتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پولیس سمیت کوئی بھی سیول ادارہ اپنے شہدہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا آپ آئی بی، ایف آئی اے اور سیول سروس کے دوسرے ادارے دیکھ لیجئے ان میں چھوٹے اہل کار تو دور کولیگز بڑے افسروں کے جنازوں میں بھی شریک نہیں ہوتے مرنے والا مر چاہتا ہے اور محکمہ اسے اور اس کے خاندان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے بزنس مین کمیونٹی، سپورٹس، میڈیا، شو بز اور کارپوریٹ سیکٹر کے حالات اس مد میں اس سے بھی بتر ہیں یہ اپنے ورکرز کی فوتگی کے بعد خاندان کو اس ماں کی تنخواہ تک نہیں دیتے آپ نے شاید ہی کسی غیر سرکاری محکمے کے بارے میں سنا ہو جہاں کسی مرہوم کولیگ کے خاندان کو ایکوموڈیٹ کیا گیا ہو یا اس کے بچوں کی تعلیم، شادی اور روزگار کا بندوبست کیا ہو جو مر گیا وہ پرانی سائیکل یا پرانی مشین کی طرح یادوں سے بھی باہر پھینک دیا گیا بزنس مین کمیونٹی انتقال کے اگلے ہی دن اپنے ساتھی کے اساسے خریدنا شروع کر دیتی ہے اور یوں چند برس میں عرب پتی خاندان سڑکوں پر خار ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اس کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں جاوید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی صرف ایک شخص ایسا ملا جس نے ایک مرہوم بزنس مین کی پراؤپرٹی یہ کہہ کر اونے پونے داموں خریدنے سے انکار کر دیا وہ بیچارہ مر گیا میں نے کل مر جانا ہے چنانچہ میں اس کے بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں کروں اس شخص نے بیوہ سے رابطہ کیا اور اسے بتایا آپ کا پراؤپرٹی ڈیلر آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے آپ کی پراؤپرٹی مہنگی ہے یہ اسے آدھی قیمت میں بیچ رہا ہے آپ اسے جان چھڑا لیں جبکہ مرہوم کے باقی دوست وہ پراؤپرٹی اونے پونے خریدنا چاہ رہے تھے سیول سروس کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے اسسٹنٹ کمیشنر کا کتہ فوت ہو گیا تو پورا شہر اداس مو بنا کر اس کے بنگلے پر پہنچ گیا لیکن جب اسسٹنٹ کمیشنر کا اپنا انتقال ہوا تو خاندان اور مولوی کے علاوہ جنازے میں کوئی نہیں تھا مرہوم کا سٹاف بھی نئے ایسی کے استقبال کے لیے سڑک پر تھا ہم لوگ اس قدر سنگدل ہیں کہ جب بھی کوئی بااثر شخص فوت ہوتا ہے تو ہم فوری طور پر یہ دیکھتے ہیں کیا اس کے خاندان میں اس کے بعد کوئی بااثر شخص موجود ہے اگر ہو تو ہم اداس شکل بنا کر جنازے میں پہنچ جاتے ہیں ورنہ صرف فون پر تازیت کر کے فارغ ہو جائیں گے یہ رجحان پولیس میں بھی عام ہے پولیس شہدہ کے خاندان ایس ایس پی آفیسز میں دھکے کھاتے ہیں یہ بچارے شہید کی پینشن اور مراعات کے لیے درخواستیں دے دے کر تھک جاتے ہیں مگر ان کی شنوائی نہیں ہوتی اور ان حالات میں عمر سعید ملک کا یہ اقدام حیران کن بھی ہے اور قابل تقلید بھی اور قابل تعریف بھی یہ اپنے شہید کانسٹیبلز کے غریب خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس نے انہیں عزت دی کاش پوری پولیس فورس اس مثال کو عادت بنا لے تاکہ فیملی کو اون کرنا شروع کر دے یقین کریں پولیس کا مرال تبدیل ہو جائے گا انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال خاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ